قید عظم کا دورہ کشمیر چہارم تذکرہ ہے قید عظم کے دورہ کشمیر کان راوی ہیں جناب کے ایچ کھرشید تحریک پاکستان کے پرجوش اور مخلص کارکن محمد اسماعیل ساغر میرے دوست تھے وہ مسلمانوں کی نیوز ایجنسی اورینٹ پرنس آف انڈیا کی سری نگر میں نمائندگی کرتے تھے کام وہ رضا کرانہ کرتے تھے قید عظم کے کوئن الزپت میں منتقل ہونے کے بعد ساغر صاحب مصر ہوئے کہ میں ان کی جگہ اورینٹ پریس کے لیے کام کروں کیونکہ وہ قید عظم اکثر انگریزی میں بیان دیتے تھے اور ساغر صاحب کو اس کا زیادہ محاورہ نہیں تھا کوشک کیونکہ ہمارے گھر سے دور تھی اس لیے میں وہاں دو تین مرتبہ ہی جا سکا تھا لیکن باوٹ ہاؤس بوٹ میں رزانہ قائد سے ملاقات ہونے لگی دریا کے دوسرے کنارے میری رہائش محلہ ابھی گزر میں تھی کشتی کے ذریعے دریا پار کرنے میں صرف دو پیسے خرچ ہوتے تھے میری بدقسمتی کے حالات حاضرہ پر ہر چند کوشش کے باوجود قید عظم سے کوئی بیان یا تفسرہ حاصل نہ کر سکا البتہ ان کی اتنی مہربانی تھی کہ میں جب بھی پہنچتا شفقت سے پیش آتے تھوڑی دیر کے لیے مقامی حالات اور خبروں پر تفسرہ کرتے ایک روز میں نے موقع پا کر ان کا بیان لینے پر اثرار کیا تو فرمایا میں جب بھی ایسا موقع آیا تو سب سے پہلے آپ ہی کو بیان دوں گا اس زمانے میں کانگرس کے بیشتر لیڈر ابھی جیل میں ہی تھے لیکن گاندی رہا ہو چکے تھے قید عظم اکثر دریافت فرماتے گاندی کیا کر رہے ہیں ایک روز میں نے انہیں بتایا کہ ہمارے پاس باہر سے تازہ خبریں آنے کا کوئی ذریعہ نہیں اور گاندی کی مصروفیت کے بارے میں ہمیں معلومات صرف اخبارات تک محدود ہیں اس زمانے میں سری نگر سے ایک دو روزنامے ہی نکلتے تھے ان میں ممتاز اخبار پندت پریم نات بزار کا ہمدرد بزار صاحب کا تعلق روس نواز کامریڈ ایم این رائے سے تھا مگر یہ خیال مگر یہ تمام اخبار آل انڈیا ریڈیو کی خبریں نکل کرتے تھے لاہور اور دیلی کے اخبارات دو ایک روز تاقیر سے پہنچتے تھے ان میں لاہر ٹریبون ملاب زیمیدار انقلاب اور احسان شامل تھے ڈان اور سٹیٹس بیلی سٹیٹس مین بیلی سے آتے تھے اس لیے قیدیعظم بھی خبروں کے معاملے میں تشنا رہتے تھے افسنو سٹاک بات یہ ہوئی کہ قیدیعظم نے جو مجھے پہلا اخباری بیان دیا وہ نواب بہادر یا جنگ کی وفات کے مطلق تھا اس زمانے میں آل انڈیا ریڈیو سے صرف انگریزی اور ہندوستانی بلٹن جاری ہوتے تھے ستائیس جون کی صبح آٹھ بجے میں نے ہندوستانی بلٹن سے نواب صاحب کے انتقال کی خبر سنی تو قیدیعظم سے تذیریتی بیان لینے کے لیے جلدی میں تیار ہو کر کوئن الزبت پہنچا بیرے نے بتایا کہ قیدیعظم ناشتہ کر رہے ہیں میں ڈرائنگ روم میں انتظار کرنے لگا تھوڑی دیر بعد قیدیعظم تشریف لائے حسب معمول ان کے چہرے پر مسکراہر تھی پوچھا سناو بھئی آج کیا خبر ہیں مجھے اندازہ ہو گیا کہ انہوں نے ریڈیو نہیں سنا میں نے ارز کیا کہ آج میں بہت بری خبر لائے ہوں جیسا کہ آج صبح آل انڈیا ریڈیو نے اعلان کیا ہے کہ کل رات ہیدر آباد دکن کے نواب بہاتر یار جنگ کا انتقال ہو گیا یہ سنتے ہی قیدیعظم کے چہرے پر سنجید کی تاری ہو گئی جیسے کسی گہری سوچ میں ڈوب گئے ہوں اس دوران سگرٹ کا کش بھی نہیں لگا سکیں 20-25 سیکنڈ بعد انہوں نے سکوت توڑا لیکن بات بڑی غیر متوقع کی وہ بولے مجھے اس کا یقین نہیں میں خموش رہا اتنا ارز کیا کہ آل انڈیا ریڈیو کی خبر ہیں جو غلط نہیں ہو سکتی اس پر انہوں نے فرمایا کہ خود میرے بارے میں آل انڈیا ریڈیو سے ایسی خبر نشر ہو چکی ہے اور سندھ اسمبلی نے میرے متعلق تازیتی قرارداد بھی پیش کر دی تھی اس پر میں لا جواب ہو گیا اتنے میں محترمہ فاطمہ جنات تشریف لائیں میں نے انہیں بھی خبر سنائی تو انہوں نے ایک وکیل کی طرح پوچھنا شروع کر دیا وہ کہاں تھے کیوں تھے کیا وقت تھا کس نے اطلاع دی کیا بیماری تھی وغیرہ وغیرہ میں نے جواباً ارز کیا کہ آل انڈیا ریڈیو کی خبر صرف دو تین جملوں پر مشتمل تھی جس میں اتنا کہا گیا تھا کہ آل انڈیا سٹیٹس مسلم لیگ کے صدر نواب بہادریار جنگ کل شام حیدر آباد دکر میں انتقال کر رہے وہ شام ای ایک استقبالیے سے واپس آ رہے تھے کہ ان کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی آل انڈیا ریڈیو نے اس کے علاوہ اور کوئی تفصیل نہ دی تھی اس لیے میں محترمہ کو مزید کچھ بتانے سے کاثر تھا نتیجہ یہ ہوا کہ قید عظم نے خبر کی تصدیق نہ ہونے کی تک تذیقی بیان دینے سے انکار کر دیا قید عظم زنداباد پاکستان زنداباد سبسکرائب می چینل فر مور لیٹسٹ ویڈیوز